موسیقی 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 بھارتی جنتہ پارٹی مل کر اس سمیہ کا سمتہ پارٹی یہ دونوں مل کر کے ایک راجنیتی گھڑ جوڑ بنا چکے تھے تو یہی پرستی کہیں کہیں شہسینہ یا آکالی دل ہیں ہم بڑے دل کے طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کو نشطی طور پر یہ ادھکار دیتے ہیں کہ مورچے کی اگوائی انہیں کرنا ہے لیکن ایک طرفہ کوئی فیصلہ کوئی پارٹی کر لے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا آسان ہوگا آپ کی پارٹی کو ابھی بھی اس بات میں دکھتے ہیں اس پر آپ کو آپ پتی ہوگی اور آپ چاہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر ایک فیصلہ ہونا چاہیے پریم شکلہ جی کیا یہی ستھی شہسینہ کی بھی ہے کیا شہسینہ اس بات کا انتظار کرے گی کہ بی جے پی اپنے نیترتو کا اعلان کرے یا بی جے پی چاہے گی کہ اگر سب گھٹ بندن ساتھ میں ہے تو سارے گھٹ بندن کے سہیوگیوں کو ساتھ میں لے کر فیصلہ کرنا چاہیے ان کے سامتی کے ساتھ کرنا چاہیے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنا نیترتو چننے کا بیشک ادھکار ہے لیکن راستری جنتہ انتری گھڑ بندن کے جو گھٹک دل ہیں ان کو بھی ادھکار اتنا ہی ہے وہ اس نیتا کے سمرتن میں کھڑے ہو جو ان کی اسٹھیتی کو بھی پربل بنائے یہ کسی کی اسٹھیتی جو ہے کسی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کے چلتے کمزور ہوگی تو اپنے لحاظ سے سیسنے لیے جائیں گے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے لحاظ سے فیصلہ کرنا ہے یعنی آپ کے کہنے مطلب ہے سیسنے لحاظ سے فیصلہ کرنا ہے ساتھ بیٹھ کر ان کی سہمتی سے فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس گھٹ بندن کا نیترتو کون کرے گا بھارتی جنتہ پارٹی کا نیترتو بی جی پی ڈی سائیڈ کرے لیکن راجک کا نیترتو کون کرے گا یہ تو راجک سے پوچھ کر ہی کرنا پڑے گا بلکت کیونکہ راجک کے نام پر جو ہے سرو سہمتی راجک کے گھٹک دلوں سے پوچھ کر لینی پڑے گی بھارتی جنتہ پارٹی کس کو نیتر بنانا چاہتی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اپنا ادھکار ہے اور اس کو پریوک کرنا ہی چاہیے لیکن راجک کا جب نیتر آپ نردارد کریں گے تو راجک کا نیتر نردارد کرتے سمیں صحیحیوگی دلوں کے ویچاروں کو آپ کو شامل کرنا پڑے گا بلکت سدھات ناسین آپ نے پوری بات پریم شکلہ جی کی سنی ہوگی اور اس کے پہلے راجو رنجن یہی بات کہہ رہے گی بی جے پی کو یہ ادھکار ہے کہ وہ اپنا نیترت اس کا نیترت کون کرے گا یہ وہ تائے کرے لیکن گھٹ بندھن میں اگر آپ ہیں تو گھٹ بندھن کا نیترت کون کرے گا یہ گھٹ بندھن کے سہیوگیوں کے ساتھ تائے ہونا چاہیے کیا بی جے پی گھٹ بندھن کے نیترت پر تمام گھٹ بندھن کے سہیوگیوں کو مگر اسی اتحاس میں آشتور جی کچھ پسٹ چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں نائنٹی سکس میں اور نائنٹی ایٹ میں کون بنے گا بی جے پی کا پردان منتری بی جے پی نے اناؤنس کر دیا تھا گھٹ بندھن اس کے بعد بنا تھا گھٹ بندھن کیوں بنا تھا گھٹ بندھن کے مول جو دھارائیں تھیں یا پوائنٹ سے بندو تھے وہ یہ تھے کہ کس پرکار سے نیشنل ایجنڈا جو رہے گا گورننس کا اس کو لے کے چلیں گے پاسا جو رو پھیکا گیا ہے مجھے لگتا ہے ہم لوگ کے اندر اتنی شمسہ ہے کہ ہم اپنے گھڑ بندھن کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا نینڈے کر سکتے ہیں لیکن جو بھارتی جنتہ پارٹی کو چناؤں میں سب سے زیادہ مت کس پرکار سے ملے وہ اس کارکارنی کے مادیم سے ہم اس کا نینڈے کرنے جا رہے ہیں اور وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا نینڈے رہے گا اور جہاں تک کہ روڈی جی نے جو بات کہی لیکن میں سن رہا تھا راجی جی جو کہہ رہے تھے میں پشت کرنا چاہتا ہوں روڈی جی نے گھڑ بندھن مجبوط کرنے کی بات کہی تھی اور بیہار کے اندر کون آئے گا کون مل کے کرے گا یا نہیں کرے گا میرے خیال سے اب سمیں آ گیا ہے کہ ایک ہی لقش ہونا چاہیے ہر گھڑ بندھن کا کہ کس پرکار سے UPA کو اور کانگریس سا لالو کو باہر کرے اور NDA maximize کرے اس لئے ہر نیتا کی بیہار میں بھی آوشکتا ہے اور بیہار کے ہر نیتا کی بہار بھی آوشکتا ہے یا مہراشترا یا آندھرا میں بھی آوشکتا ہے بلکل راجی آپ رسپون کرنا چاہتے ہیں جو بات سدھار جی نے کہی ہے کہ ایک سوال میرا اس میں جڑا ہوا ہے کیونکہ 1998-1996 میں اٹل بیاری واجبہی کی شخصیت کو لے کے کوئی پرابلم نہیں تھی بی جے پی کے ایجنڈے کو لے کے پرابلم تھی آج بی جے پی نریندر مودی کے شخصیت کو لے کے پرابلم ہے ایجنڈے پر پرابلم نہیں ہے راجی رنجن دیکھئے سب سے پہلی بات ہے ابھی میں سدھار جی جو باتیں کہی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ گھڑ بندن کے گھڑک دلوں کو اکساویہ کی پرورتی سے بھی بچنا چاہیے اور جو بیان آئے ہیں وہ کہی نہ کہی بیہار کے جو جمینی سچ کو ایک اپ چناؤ کے جریے جن لوگوں کو یہ لگا ہے کہ ہم جن پر مرہم لگانے کے بجائے اس پر نمک چھڑکیں تو ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ دو سو چھو سیٹے جیت کر کے نیتریش کماجی کی اگوائی میں گھڑ بندن آئی ہے اس گھڑ بندن نے 32 سیٹے سنسدیے چناؤ میں جیتے ہیں اور پچھلے پانچ اپ چناؤ میں ہم چار اپ چناؤ جیتے ہیں تو ہمارے نیتریتوں پر آپ پرسنچنے لگائیں اور ہمیں نیتریتوں آیات کرنا پڑے یا پریستی بیہار کے لیے نہیں ہے آپ فیصلے اپنے دل کے لیے لے سکتے ہیں ہمارے دل پر اپنے فیصلے مت دھوپی ہیں بلکل راکیزی جو بات جو بات یہاں اُبر کے سامنے آرہے ہیں جسے کہتے ہیں متبھید بلکل سپسٹ ہے شیو سینا بھی اور راجیو رنجن جو جی ڈیو دونوں سا آپ کہہ رہے ہیں بی جی پی کا نترت کون کرے گی یہ تو سپسٹ ہے لیکن انڈیا کا نترت کون کرے گا یہ تو سب کو ساتھ لے کے چلنا بھی لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب گھٹو اندھر کی سرکار ہے تو گھٹک دلوں کی رائے مہت اہم کی راکتی ہے لیکن جو یہاں راجیو رنجن جی کہہ رہے ہیں بیہار میں جی ڈیو نے سمسٹیا کو کھرا کیا ہے نریندر موڈی کا بیہار نہیں آنا نریندر موڈی پرہاناندی کمی دو آتا تک گھوشت نہیں ہوئے تھے آٹی کے نیتا جی گھوشت نہیں ہوئے تھے نریندر موڈی بیہار نہیں آئے گے ان کا بھوج کینسل کر دینا کچھ ایسی حرکتیں کی جو حرکتیں صرف آپ ایک کومیٹی بھی سے اس کو اپیز کرنے کے لئے مجھے لگتا ہے اس کومیٹی کا بھی او ملین ہے کہ نریندر موڈی کے ساتھ نہیں بیٹنا نریندر موڈی میں شاید یہی فرق ہے ان کے شخصیت سب کو سویکارت ہے باجپی اور موڈی سب ہی ایک ہی بیچاردھارا کے انگ ہیں صرف گھٹک دلوں کو جب جو سویدھا ہوتی ہے اس کا اپیوب کرتے ہیں جب اڑوانی جی اتھیاترہ کے بعد آئے اڑوانی جی اچھوٹ تھے آج نریندر موڈی اچھوٹ تھے کل کوئی تیسرا رکھتے اچھوٹ ہوگا دیکھیں جی ڈیو کو سوچنا چاہیے آنکار سے یہ کولیشن دھرم نہیں چلتا ہے یہ راجنیتی کا اثر باد ہے دیکھیں دھرم نرپیکشتہ سامپردائکتہ یہ سب بہانے ہیں سیدھا سا ایک سدھانت ہے اس سمائے دیش کی راجنیتی میں وہ ہے ستہ کا بٹوارہ آپ کے پاس اگر پاور شیئر کرنے کے لیے ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں راجیو رنجن جی سے پوچھنا چاہوں گا آج گیارہ سال ہو گئے گجرات کے دنگے کو جب 11 گھنٹے نہیں ہوئے تھے تب ان کی پارٹی نے کیا کیا تھا فروری 2002 سے مای 2004 تک جتنے جنڈا بردار ہیں دھرم نرپیکشتہ کے نتیش کمار نوین پٹنائک چندرباب نائیڈو مامتہ بینر جی کرونا ندھی پاروک عبداللہ یہ سب بنے رہے اور اگر 2004 میں پھر بی جی پی کی 200 سیٹ آتی تو بنے رہے راجیو رنجن جی ریسپانڈ کرنا چاہیں گا جب آپ پردیف جی نے کہیے جلدی میں سر 30 سیکنڈ میں آپ بلکل ریسپانڈ کرنا چاہیں گے سب سے پہلی بات ہے پردیف سنگ جی نے جو باتیں رکھی ہیں اگر ان 11 گھنٹوں کی بات آپ کریں گے تو گجرات میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ٹھی ہے اور ہم بیہار کے علاوے دیش کے کسی راجی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ گڑ بندن میں نہیں ہے تو گجرات کرناٹا کے دیش کے کسی انہی راجی میں ان کی پارٹی کی اگوائی کون کرے گا یہ ان کا پررگیٹیو ہے یہ ان کا ادھیکار ہے ان کا نیتہ تیہ کرنے کا لیکن پردھان منتری جی دوارہ رازدھرم کے نیروہن کے نصیحت میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ پورے منتری پریشت کی ساموہی بھاؤنا نہیں تھی جس میں نتیش کمار بھی شامل تھے اور ہم گجرات میں اس کے بعد چناؤ لڑتے رہے ہیں گجرات کی شایدی گجرات کے راجنیتی سنسکرٹی کے خلاف ہم وہاں اپنے امیدواروں کو چناؤ لڑا کر کے ہم نے اپنی اپنا ویروت درج کرایا ہے چلی آپ آپ نے ویروت درج کرایا ہے یہ آپ کا کہنا ہے لیکن بہت سارے سوال جن کے جواب نہیں ہے سر محفتہ لیں کہ میں آپ کے بیچ میں ٹوکرہ سکیش آخری سوال آپ سے اس بات کو لے کے یہ کہ یہ جو لالکس آڈوانی بنا موڈی کا جو پورا جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے اس میں اب استطیق کیا ہے کیا پوری طریقے سے بیبھاجن کی استطیق نظر آ رہی بیبھاجن مطلب بیبھاجن مطبیت بیبھاجن کی استطیق نظر آ رہی ہے اور کل کا دن مشکل ہونے والا ہے بیپلہ ارسوز دیکھئیے سب لوگوں نے اپنے اینگل سے میں خبر کے ساتھ اپنی بات سوابت کرنا چاہتا ہوں لالکس آڈوانی نہیں آ رہا ہے آج وہ نہیں آئے اور ان کے آنے کا سنسے بنا ہوا ہے آج کے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ لالکس آڈوانی کو یہ معلوم ہے کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو وہ نہیں چاہتے ہیں وہ شیورا سنگھ چوہان کا نام آگے بڑھاتے ہیں شیورا سنگھ چوہان میں ان کو واجبی کی چھوی دکھتی ہے وہ بیماروی سنگھ کو اچھا کرتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں نفیش کمار کی لائن پر لیکن شاید ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ نریندر موڈی کو لے کر ایک فیصلہ اندر اندر سرنگ بڑیوار اور بیجے پی نے لے لیا ہے آخری دور کی بات کیا ہونی ہے میں ایک خبر کے ساتھ بات اپنی سماعت کروں کل سے پرسو تک ہی پرتیقشہ کریے ہو سکتا ہے کہ نریندر موڈی بہت پستہ کے ساتھ بیجے پی یہ دیسائیڈ کر دے کہ نریندر موڈی ہی چہرے ہیں میں اس بات کے ساتھ نہیں بات سماعت کروں گا بلکت نریندر موڈی ہی چہرے ہیں مجھے اگلے آنٹالیس گھنٹے اب صداعر کسی طریقے کا دکت شاید نظر نہیں آتے لیکن راجنیت کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آنٹالیس گھنٹے کا وقت بہت لمبا بانا جاتا ہے تمام امانو بہت دو شکل